موسیقی بھارت سے جدہ کر نہیں سکتے عجیب عجیب زاویے سے وہ گفتگو کر رہے تھے بڑی حیرانی کی بات تھی لیکن مجھے اس وقت میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور مشاعری کی کامیابی کو دیکھ رہا تھا آج بزم آئینہ غزل اجین کے جانب سے بزم راشتی اکتا کی شام محترم شکیل پٹواری کے نام یہ مشاعرہ منصوب ہے زندگی میں کچھ نہ کچھ میار ہونا چاہیے زندگی میں کچھ نہ کچھ میار ہونا چاہیے آدمی کو صاحبِ کردار ہونا چاہیے جو مٹا دے اپنی ہستی ملک و ملت کے لیے ایسا میری قوم کا سردار ہونا چاہیے آئیے دوستوں اس وقت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایک اردو کا دیوانہ دیوانگی میں ایسی محفلے سجایا کرتا ہے شکیل پٹواری صاحب کے نام سے یہ مشاعرہ منصوب ہے راشتی اکتا کشام محترم شکیل پٹواری صاحب کے نام ان کے لیے شیر ہے زندگی میں کچھ نہ کچھ میار ہونا چاہیے زندگی میں کچھ نہ کچھ میار ہونا چاہیے آدمی کو صاحبِ کردار ہونا چاہیے جو مٹا دے اپنی ہستی ملک و ملت کے لیے ایسا میری قوم کا سردار ہونا چاہیے دوستوں بہت قابلِ مبارک بات ہے آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے آئیے آگے شاعر سے ملاقات کرتے ہیں حال ہی میں کل ایک مشاعرہ ناکپور میں ہوا بہت کامیاب مشاعرہ لیکن میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ کی نگری سے نکل کر ایک شاعر جب ناکپور جاتا ہے اور آپ کے جین کے کالر کو بہت اوچا کر دیا کرتا ہے تو مجھے فقر ہو کر میں فقر کے ساتھ یہ کہتا ہوں محترم سرخاب بشر نے وہاں ایک شیر ایسا پڑھ دیا لوگوں نے کہا سارا مشاعرہ ایک طرف اور سرخاب بشر کا شیر ایک طرف آئیے اس نوجوان شاعر کا پرتباق استقبال کرتے ہیں میں غزارش کرتا ہوں سرخاب بشر تھا آپ تو شریف لائے برہنہ جسم کا دیوار پر طغرہ ضروری ہے ہماری نسل کو روٹی نہیں نشا ضروری ہے لپٹ کر رو رہے ہیں بیٹیوں سے اپنی حالت پر جو یہ کہتے تھے وراثت کے لیے بیٹا ضروری ہے زندہ بات بہت خوبصورت نظامت ہو رہی مہترم سکیم دریافوری صاحب بہت شکریہ بھائی آئیے حضرات اکرامی سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں مہترم رفیق ناغوری صاحب کو جو اتنی خوبصورت محفیل آراجتے کی اور مبارک بات پیش کرتا ہوں مہترم شکل پٹواری صاحب کو مسلسل حجاز سے نواز جا رہا ہے اللہ کا پڑا احسان کرم ہے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور مسلسل انہیں نواز تا رہے ایک مطلع اور دو تین شیر سے بات کا آغاز کرتا ہوں دیکھیں مطلع کا ہے کہ اچھا ہوا کہ کوئی بری لط نہیں پڑی ہاں ہاں اچھا ہوا کوئی بری لط نہیں پڑی اچھا ہوا کہ کوئی بری لط نہیں پڑی ہم کو زلیل ہونے کی عادت نہیں پڑی ہاں ہاں واہ 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 یہ بہت ہے یہ بہت بہتxic اچھا ہوا کہ کوئی بری لط نہیں پڑی آہا ہم کو زلیل ہونے کی عادت نہیں پڑی وہ تھامی ہوئی تھی باپ کی انگلی تو غیر کے پیروں کو دابنے کی ضرورت نہیں پڑی آہا باہ بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ اچھا ہوا کہ کوئی بری لت نہیں پڑی ہم کو زلیل ہونے کی عادت نہیں پڑی تھامی ہوئی تھی باپ کی انگلی تو گہر کے پیروں کو دابنے کی ضرورت نہیں پڑی پیروں کو دابنے کی ضرورت نہیں پڑی آئی ایک مطلب کچھ شیر دیکھیں کہ دیکھ حیران و پریشان کھڑے رہتے ہیں آہا دیکھ حیران و پریشان کھڑے رہتے ہیں تیری چاہت میں میری جان کھڑے رہتے ہیں بھائی سرخہ بھائی تھوڑی جارہ اصل میں ادھر چائیں بن رہی ہیں میں غدارش کرتا ہوں تھوڑا سا مشاعرے کو مشاعرہ بنا کر کے رکھی ہیں چائیں کی رسم جو ہے بہت دیر تک مشاعرے کے بعد چلتی رہیں گی آئیے ازرات مطلب دیکھیں کہ آئیے دیکھ حیران و پریشان کھڑے رہتے ہیں بلال بھائی دیکھ حیران و پریشان کھڑے رہتے ہیں تیری چاہت میں میری جان کھڑے رہتے ہیں اس طرف سے کبھی ہوتا نہیں شیطہ کا گزر جس طرف صاحب ایمان کھڑے رہتے ہیں بابا 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 دیکھ حیران و پریشان کھڑے رہتے ہیں اہا اہلیان و پریشان کھڑے رہتے ہیں تمام اساتذہ کی دعائیں آپ کو مل رہی ہیں عادم رشید صاحب آپ کو دعاوں سے نواز رہے ہیں واسف فاروقی صاحب آپ کو دعاوں سے نواز رہے ہیں بہت شکریہ دیکھ حیران و پریشان کھڑے رہتے ہیں تیری چاہت میں میری جان کھڑے رہتے ہیں اس طرف سے کبھی ہوتا نہیں شیطہ کا گزر جس طرف صاحب ایمان کھڑے رہتے ہیں جس طرف صاحب ایمان کھڑے رہتے ہیں اور جانتا ہے یہ زمانہ کے وطن کی خاطر ہم ہتھیلی پہ لیے جان کھڑے رہتے ہیں بہت بہت اچھا ہے جانتا ہے یہ زمانہ کے وطن کی خاطر ہم ہتھیلی پہ لیے جان کھڑے رہتے ہیں ہم ہتھیلی پہ لیے جان کھڑے رہتے ہیں اور یہ مطلع کہ سیکڑوں ہاد سے کچلتا ہوں سیکڑوں ہاد سے کچلتا ہوں باوضو گھر سے جب نکلتا ہوں بھائی اچھی دعوت دے رہے ہیں باوضو گھر سے جب نکلتا ہوں آپ یوں ہی آپ یوں ہی نمک سے ڈرتے ہیں میں تو زخموں پہ روز ملتا ہوں آپ یوں ہی نمک سے ڈرتے ہیں میں تو زخموں پہ روز ملتا ہوں اور یہ شیئر مطرم شکل پڑھواری صاحب کے نام کیوں نظر کرتا ہوں کہ میں تو زخموں پہ روز ملتا ہوں اپنے گھر میں اپنے گھر میں اجالہ کرنے کو اپنے گھر میں اجالہ کرنے کو میں چراغوں کے پہلے جلتا ہوں بھائی سرخاب بھائی وہ غزل پڑھ دیجئے آپ وہ دبنگوں کے ساتھ کاٹی بڑی مرسہ غزل ہے وہ وہ پڑھ دیجئے بھائی زوردار تعلیوں سے سرخاب بشر صاحب کا آپ استقبال فرمائیے آپ کے شہر کہیے جی آلہ شاعر یہ حکم ہے ہمارے سلیم دریہ پوری صاحب کا اس کو پرداش کر لیں محترم دیکھیں میرے شہر کا مطلعہ کردار سب ہیں مطلعہ دیکھیں کہ مطلعہ ہی تھا کہ ملکوں کے ساتھ جی جی میں پہ حاضر کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے ایک مطلعہ اس کا دیکھیں کہ سسکتی آپ نے نے سنایا تھا مطلعہ سسکتی روتی امانگوں کے ساتھ کاٹی ہے آہا سسکتی روتی امانگوں کے ساتھ کاٹی ہے شبے فراق پتنگوں کے ساتھ کاٹی ہے شبے فراق پتنگوں کے ساتھ کاٹی ہے اور یہ مطلعہ یاد نہیں رہا اس کے لئے بھی یہ مطلعہ دیکھیں کہ اس شہر اس کا کہ سفیدی بھوٹ پڑی ہے تو اس پہ غم کے ساتھ سفیدی بھوٹ پڑی ہے تو اس پہ غم کے ساتھ تمام مرتوں رنگوں کے ساتھ کاٹی ہے آہ 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 سفیدی بھوٹ پڑی ہے تو اس پہ غم کے ساتھ سفیدی بھوٹ پڑی ہے تو اس پہ غم کے ساتھ آہ 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 زبان کی اروانیاں بتاتی ہے آہ تیری زبان کی اروانیاں بتاتی ہیں کہ رات تنہی بھوٹ پڑی ہے آہ وہ ایک رات جو انعام کی ملی تھی تجھے آہ آہ جو انعام کی ملی تھی تجھے اسے بھی تنہی لفنگوں کے ساتھ آہ آہ با 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 یہ تھے سرخاب پشر صحاب موسیقی